اگر کوئی شخص مدینہ شریف کے قبرستان بکیہ غرقت میں دفن ہو جائے تو کیا اسے جنتی سمجھا جائے گا ہاں جنتی سمجھا جائے گا اگر آپ کے فرقے کا ہو ساڑکن تفیرہی جواب نے نا شیخ زکریہ کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے کدھر دفن ہے بکیہ غرقت میں پوری زندگی مسجد نبی میں درست دیتے رہے ہیں وہ تو کیا اہل عدیس اور بریلوی اور شیعہ ان کو جنتی ڈیکلیئر کر دیں گے جب نہیں کریں گے تو سر اپنے بابے بھی اپنے بوجھے جنے رکھو کس چیز کی دونس ہے اور ان سے پوچھیں عبداللہ ابن عبی کی کبر کدھر ہے بکیہ غرقت میں پہلے تو سانجا کبرستان تھا ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کہیں پر بھی دفن ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ یہ چیز ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں موت مانگو جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا صحیح مسلمی حدیث ہے جو مدینہ کے مسائب پر سبر کرے گا میں قیامت والے دن اس کا شفی بنوں گا صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرمانا اور بخاری میں موجود ہے کہ ان کو مدینہ میں شہادت کی موت ملی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اسی بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی دعا دی تھی وہ اس نے دنیا میں کر لی میں نے اپنی دعا شفاعت اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا اگر کسی نے شرک کیا ہے وہ چاہے مدینہ شیف میں دفن ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی شفاعت کیسے ہوگی تو باقی مدینہ میں تو ہم تم ہیں تو اکثر دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شیف بلکہ میں ذرا دعا کچھ اور کرتا ہوں اے اللہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور ہم دین کو ذریعہ معاش بنانا شروع کرتے ہیں اے اللہ اس سے پہلے پہلے مدینہ شیف میں بہت بقی غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما آمین میں تو یہ دعائیں کرتا ہوں دعا کرنا ہے عمال بھی اپنے ساتھ عقائد بھی اپنے دیکھنے اور باقی یہ صرف عقیدتوں کو جو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا میں کہتا ہوں خانے کابی کے اندر بھی کوئی دفن ہو جائے اپنے عمال کے مطابق اٹھایا جائے گا کوئی بندہ مدینہ شیف میں بھی دفن ہو جائے اپنے عمال کے مطابق اٹھایا جائے گا یار بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اپنے عمال ساتھ لے کے آنا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا تو فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے بخاری مسلم میں یہ ہمیں سنائے جا رہا تھا کہ تم نے کہیں امیدیں لگا لینا اور آپ کہہ رہے ہیں مدینہ شیف میں دفن ہو جائے لوگ تو مدینہ سے مٹی بھی لے آتے ہیں زمزم میں کفن دھو کے لاتے ہیں آلہ کہ ان کو سینٹیفیکلی پتہ نہیں ہے کہ جب کفن دھوتے ہیں تو بعد میں ویپریٹ ہو جاتا ہے پانی تو ایتھے پہنچ دیں مجھے ویسے ہشک ہو جانا ہے پانی تو بیچ کو نہیں ہوندے نا بوتلہ لے آیا کرو اور جو دفنان دیں اس ٹیم پانی سوٹے آیا کرو اگر کرنا ہی ہے کوئی سینٹیفیکلی بھی کوئی فرق نہیں پڑھنا اس سے کچھ بھی نہیں ہونا اور میں نے آپ کو چیک بتا دیا نا آپ ان سے دوسرے پھرکے کے مولوی کے بارے میں پوچھ لیں کہ جی اس کو مدینہ شیف میں دفن کیا گیا وہ کہے گا اے مردود ہے جتے بھی مرضے مرے یہی کہیں گے نا تو سر پھر آپ ہمیں دھو اس کی بات کی لگا رہے ہیں اور یہ جو ہمارے پرائم میسٹر صاحب بھی پچھلے دنوں گے ہوئے تھے مدینہ شیف ننگے پاؤں پھر رہے تھے یار یہ آپ لو کس نے آپ کو یہ باتیں پڑھائی ہیں خدا کے لئے یعنی اور وہ امام مالی کی طرف منصوب کیا یار امام مالی کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں نا مجھے بتائیں حضرت ابو بکر عمر عثمانو علی یہ رول مارڈل ہیں عمد کے لئے یہ آپ کی بزرگ بابے رول مارڈل ہیں یہ کیا ننگے پاؤں پھرتے تھے مسجد نبی میں کہ باہر جو گلیوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے یار کنکر پاؤں میں چپ جاتے ہیں کیا یہ عاشقانے رسول نہیں تھے بتائیں یہ کونسا آپ عشق کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک باپا جانی کی بات سناوں باپا جانی اب حاج کیلئے گئے نا تو وہاں پہ ایک کوئی اور بریل بی مکبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے یعنی ان کے ساتھیوں میں سے مجھے واقعہ خود سنایا ایک بندے نے تو وہ ان کو ملنے کے لئے ان کے ہوتل پہ چلے گئے وہ ہوتل کی چوتھی منزل پہ تھے تو باپا جانی نے کہا آپ نیچے آ جائیں میں نے اوپر نہیں آنا ان کا کیوں انہوں نے کہا کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے مدینہ شریف میں تو میں تو اوپر چڑھ دوں گا اچھا وہ بھی مولوی کو میرے عرسیانہ تھی انہیں کہا آپ آئی جی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک زمین کے لیول پہ نہیں ہے زمین سے نیچے ہے تو آپ تو زمین کے اوپر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے اور اس سے اگلی بھکی لے لیں وہ زمین کے لیول سے بہت نیچے ہے کم بس کم تیس چالیس فٹ نیچے ہے کیونکہ مسے نوی کا پلانٹس جو ہے وہ اوپر کی ہے انہوں نے نیچے پورے پارکنگ ایریہ ہے وہ پارکنگ ایریہ کی جو بیسمنٹ ہے نا اس لیول کے اوپر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے یہ انہوں نے عشق کے میار بنائے ہوئے خود ساختہ کی سنگے میرا آگلے دن کلپ بھی چڑھا ہے نا وہ سبز گھاس پہ نہیں چڑھ رہے تھے کہتے ہیں وہ گمت خزرہ سبز ہیں یار یہ سبز گھاس شیطان نے ہوگائی ہے کیا اللہ نے ہوگائی ہے غلاف کعبہ کیا ہے اور آپ کی جوتیوں کا تلوہ آپ کی جرابیں چلیں یہ بھی بدل لیں گے لیکن سڑک تکالی رہ گی سڑک چٹی کی تو لے کے آوگے اسیتے تو انہوں نہیں جاندے آگے وائٹ اٹھو گے رکھو اپنے بڑے ہلیکاپٹر اور ہلیکاپٹر میں بھی کوئی چیز کالی نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ کا پاؤں پڑے کدھر جاؤگے سر یہ آپ کی اپنی سیلف میڈ محبت کے کرائٹیری ہیں اور نہ صرف بناتے ہیں بلکہ جو اس کا انجینرنگ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مزاق اڑا رہا ہے دین کا مزاق تو آپ لوگوں نے اڑایا ہے آپ نے اسلام کا مزاق اڑایا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز اردو زمان میں ہی ہیں انگریزی میں نہیں ہیں ورنہ گورے آپ کے خلاف جو کرپٹر آتے ہیں آپ لوگوں کا یہ معاملہ دیکھ کے یہ کیا کر رہے ہیں دین کے ساتھ اتنا مشکل دین ہے جہاں آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ چیزیں یہاں لوگ مزاروں کی طرف پیدل جا رہے ہوتے ہیں جا کے سیدھے ادھر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اس ماتھے ٹیک دیتے ہیں جا کے یار خدا کے لیے یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو مسلمانوں والے کام کریں تو مدینہ شیف میں کوئی دفن بھی ہو جائے اپنے عمال کے مطابق اٹھایا جائے ہاں البتہ اس کے عمال درست ہوئے عقیدہ درست ہوا تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے مدینہ شیف میں موت مانگنی چاہیے تو حضرت عمر مانگتے تھے تو اپنے عمال بھی حضرت عمر والے کریں تو پھر انشاءاللہ تار نفع بھی ہوگا ہے انشاءاللہ